السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میوزئیم سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ مسجد نبی میں جو میوزئیم ہے وہاں بہت سارے تورکات اب سے چودہ سو سال پہلے اور بعد کے کچھ وہ خطوط اور کچھ وہ مطلب چیزیں ایسی ہیں جو سرکار کے زمانے میں کچھ پتروں پر صحابہ اکرام نے خود لکھا ہے انشاءاللہ تو دیکھتے رہیے اور جنت کی کیاری اگر آپ کو دیکھنا ہے جنت دیکھنا ہے تو ضرور ویڈیو پہ رکھے رہیے انشاءاللہ ویڈیو میں ایسے بنے رہیے دیکھتے رہیے اگر چاہتے ہیں دنیا کی سب سے حسین و جمیل دنیا کی سب سے خوبصورت چیز دیکھنا کو ملے تو آج ویڈیو میں انشاءاللہ بہت زیادہ بہت زیادہ انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا اپنے دل باغ باغ ہو جائے گا ایمان کے اندر ایک روشن ہی پیدا ہو جائے گی تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو لیکن تھوڑی سی گزاری شور میں کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اچھا لگے دعاو سے نواز دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آئیے ہم یہاں سے ویڈیو شرک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسجد نوی کا میوزیم آخر کا میوزیم میں ایسی کیا چیز ہے ماشاءاللہ تو ہم آ چکے ہیں مسجد نوی کے میوزیم میں اور میوزیم بہت خوبصورت ہے میوزیم کے اندر الحمدللہ یہ سمامی تبرکات کچھ وہ ہیں جو چودہ سو سال پہلے صحابہ اکرام نے مطلب لکھے ہیں اور ایک وہ پتھر ہے جس میں سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے وہ بھی سرکار نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ پتھر پہ مطلب لکھا ہے صحابہ اکرام نے دیکھ دی رہی ہے اور وہ قرآن پاک آج اس میوزیم میں ہم دکھائیں گے جس قرآن پاک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کیا تھا لکھا تھا تو دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ بہت دلچسپ ویڈیو ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی اور مجھ سے کہا کہ رشید بھائی وہ ویڈیو ہم کو دیجئے انشاءاللہ تو میں آپ کے لئے ویڈیو انشاءاللہ تیار کر رہا ہوں اور دے رہا ہوں آپ لوگ دیکھئے اور زیادہ زیادہ اپنے دلوں کو منور و مجلہ کیجئے اور کہنا چاہوں گا کہ شیئر یار ضرور کرنا بھائی دوسرے مومن بھائی کو دکھانے کے لئے ضرور پہنچانا بھائی تو دیکھتے رہی ہیں انشاءاللہ آج جنت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بلکل یہ ہے وہ قرآن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کیا ہے دوستو بہت دلچسپ جگہ بہت خوبصورت ہے اور اتنا اچھا مقام اب پھر دوسری چیز یہ یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں جگہ بہت خوبصورت ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ ارہے مدینہ شہر کی بات ہی الگے میرے نبی کا شہر ہے میرے نبی اس شہر میں آرام فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ الحمدللہ دوستو دیکھتے رہیے دل تھام کر دیکھئے آر ویڈیو کو چھوڑنا مد بھائی ٹھیک ہے دیکھئے یہ میوزئیم ہے اور میوزئیم میں لائبریڈی ہے اس میں بھی انشاءاللہ تھوڑی سی زیارت ہم آپ کو کرائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھتے رہیے انشاءاللہ اور بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جگہ کے صدقے اس مدینہ شریف کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کے حاضری سے سرفراز برا فرمائے تو زیارت کیجئے انشاءاللہ بہت سارے یہ تمام ہی چیزیں ہیں سب کی بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا ہے یا پھر کس نے کیا لکھا ہے لیکن بس آپ لوگ زیارت کر لیجی یہ بہت بڑی بات ہے زیارت ہو جائے گی ہم لوگ زیارت کر لیں گے یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اللہ کا احساب فضل ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی آپ بھی دعا کیجئے انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو جو ہے اس جگہ کی زیارت سے سرفراز عطا فرمائے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ کچھ عربی میں کچھ عبارت لکھی ہوئی جو میرے سمجھ میں نہیں آئی دیکھتے رہیے بہت اچھا معاملہ اور بہت خوبصورت جگہ ہیں بہت خوبصورت چیز یار میں آپ کو کیا بتاؤں یار کچھ بتا نہیں سکتا بس اتنا ہی کہوں گا بس اللہ رب العزت ہر مومن بھائی کو اس جگہ کی زیارت عطا فرمائے دوست دیکھتے رہیے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ میوزیم ہے اگر آپ لوگ کبھی موقع مل جائے یا کبھی اللہ رب العزت کا حکم ہو جائے اور میرے سرکار کا کرم ہو جائے اگر آپ پہنچیں ٹھیک ہے آپ آپ کا جانا ہو جائے تو بس یہ یاد رکھی یہ میوزیم مدینہ شریف مسجد نبوی کے اندر ہے دوستو ٹھیک ہے ہاں یہ مسجد نبوی کے اندر میوزیم ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہاں بائیس نمبر گیٹ سے آپ جائیں گے تو یہ بائیں ہاتھ پہ یہ مسجد نبوی کی میوزیم میں آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ دیکھئے یہ کچھ کلم ہیں کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کچھ تو سرکار کے زمانے کی ہیں کچھ اور بھی مطلب بات کی ہیں فیلحال میوزیم میں ساری چیزیں یہ موجود ہیں دوستو ٹھیک ہے تو زیارت کیجئے انشاءاللہ اور وہ پتھر بھی آنے والا ہے جس پتھر کو میں بتا رہا تھا ٹھیک ہے دیکھتے رہے دوستو ہم لائبریلی کی طرف جائیں انشاءاللہ دیکھئے یہ ہم نیچے یہ ہمارے گروپ میں ہمارے ساتھ میں ہی جو اتر رہے ہیں میں ان کے پیچھے ہوں ٹھیک ہے زیارت کرتے ہیں لائبریلی دیکھیں انشاءاللہ میوزیم میوزیم کا لائبریلی بہت بڑا ہے بہت ساری کتاب یہ دیکھیں کچھ لوگ اور بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ کچھ لوگوں کو شاید معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میوزیم مسجد نبوی کے اندر ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کو یہیں پہ بتا دیا گیا تھا جب ہم اپنے گھر سے جانے والے تھے تو بتایا تھا کہ دو میوزیم بھی ہیں ایک مکہ میں یہ مدینہ اور مدینہ شریف میں لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس جگہ پہ ہیں لیکن ہم نے وہاں پر جو ہے سب پتا کر لیا تھا تو اگر سرکار سے نسبت ہے سرکار کے شہر کی ہر چیز دیکھنا چاہتے ہیں بہت خوبصورت چیزیں ہیں تو ضرور پتا کریں لیکن آپ کو پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو پتا بتا رہا ہوں مسجد نبوی کی میوزیم میں ہے یہ مسجد نبوی میں یہ میوزیم مسجد نبوی میں ہے اور جو مکہ شریف کا میوزیم ہے وہ مکہ شریف کے باہر ایک جگہ پڑتی ہے وہاں پر کسی بھی ٹیکسی کسی جی گاڑی والے سے آپ کہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ مطلب جو ہے مکہ شریف کی میوزیم میں چھوڑ دے گا وہی ویڈیو میں نے جو ہے اپنی چینل پر اس پر ڈالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مسجد نبوی میں آ چکے ہیں انشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں باب السلام گیٹ پر ٹھیک ہے جہاں سے جنت کی کیاری ریاض الجنہ ممبر رسول سرکار کے روزے کی سنائی جالی اور نکلیں گے ہم سرکار کی گمبت خضرہ کی جانی انشاءاللہ جس گیٹ سے ہم ریاض الجنہ جنت کی کیاری کہ قریب پہنچیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا منظر ہے اور بہت یار دل خوش ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے تو میں یوں کہوں کہ مطلب جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ زیارت کریں یار اور کیا کرنا ہے بس یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ زیارت ہم نے کی ہے اور اللہ رب العزت نے ہم کو جو ہے زیارت کرائی ہے ٹھیک ہے ہم باب السلام گیٹ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں مسجد نبی کے اندر ہیں ہم اور بہت خوبصورت منظر ہے یار بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت دلچسپ معاملہ ہے یہ زیارت کریں دوستو مجھ سے بہت لوگوں نے فرمائش کی کہ یہ وہ ویڈیو ہم کو دو ابھی بھی کچھ لوگوں کے کئی لوگوں کے میرے پاس فون آئے ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے گروپ کے ہیں اور باقاعدہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے ایک نائک دیں انشاءاللہ بہت جلد سرکار کے روزے کی آپ زیارت کریں گے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے یار یہ جھومر بہت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں اب ہم گیٹ باب السلام گیٹ کی گیٹ سے اب ہم داخل ہونے والے ہیں دیکھیں یہیں سے انشاءاللہ ہم یہ داخل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ باب السلام گیٹ سے ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ تمام ہی دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جنت جنت کیا ہے جنت کچھ نہیں میرے سرکار کے شہر کے آگے کچھ بھی نہیں یہ جنت ہے آپ دیکھیں یہ باب السلام گیٹ پہ جھومر لگا ہوا ہے ہم اب یہیں سے ہلکے ہلکے بڑھتے ہیں بس بڑے عدب و اترام کی جگہ ہے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دردے پاک پڑھتے رہیے آپ لوگ بھی میرے receive حسنی ربی جللا ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت جو تیرے نیک بندے ہیں جو تیرے محبوب کے غلام ہیں جو تیرے محبوب کے عاشق ہیں جو عاشق رسول ہیں یا اللہ ایک نئے گن کو بھی اس جگہ کی زیارت سے صرف آتا فرما دے آمین سمہ آمین یا رب العالمین اللہ ہم سب کو اس جگہ کی زیارت آتا فرمائے ہم سب کو ایک بار مدینہ شریف کی حاضری آتا فرمائے ہم سب مدینہ شریف میں پہنچ جائیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بسرتی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے اور جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہو العالمین صدقہ تیری شانِ کریمی کا گناہوں کو ہمارے بخش دے ہم پر کرم فرما نہ رکھ موتاج ہم کو اپنے بندوں کا زمانے میں الہی خیر و برکت دے ہمارے آبودانے میں الہی خانمہ برباد بندوں کی دعائیں سن پریشہ حال مظلوموں کی آرب التجائیں سن الہی خانمہ برباد بندوں کی دعائیں سن پریشہ حال مظلوموں کی یا رب التجائیں سن اور جو ہے مقروضوں کے قرض کو یا رب ہدا کرنا گرفتارا نیافت کو ہر آفت سے رہا کرنا خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے کار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں ماشاءاللہ سامنے ممبر رسول ہے سرکار کے روزے کی سنہری جالی سامنے ہے ریاض الجنر جنت کی کی سامنے انشاءاللہ آپ زیارت کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ الحمد اللہ یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ روح کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے ماشاءاللہ دیکھئے دعا پڑھتا ہوں میں پہلے میں آپ زیارت کراؤں یہ ہے ممبر رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے ممبر رسول یہ جنت کی یہ لوگ بیٹھے ہیں دیکھیں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں نماز پڑھ یہ جنت کی کیاری دوست جنت کا ٹکڑا جنت ہے میرے بھائی جنت ہے یہ جنت کی 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 ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب عزت ہمارے مقدروں میں لگ دے میرے مالک یا رب یا رب العالمین تو ہمارے مقدروں میں لگ دے جو لوگوں زیارت نے کی اللہ جو لوگ زیارت کر چکے ان سب کے صدقے میں ہم نے نبی کی گمبت خضرہ کے صدقے میں اللہ سب کے مقدر میں دعا فرما دے سرکار کی روزی کی سنائری جالی کی زیارت کریں زیارت کریں میرے بھائیو سرکار کی روزی کی سنائری جالی آئے کیا بات ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں اور ہاتھ خالی ہے چھاؤں مہکی مہکی ہے دھوک تھنڈی تھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے ریاض الجنہ سے داخل ہوئے اور اب ہم سرکار کی روزی کی سنائی جالی پر سنہری جالی کی زیارت کریں انشاءاللہ زیارت کریں سرکار کی روزی یہ ہے میرے آقا کے روزے کی سنہری جالی اللہ سب کو زیارت تطلب فرمائے میرے بھائیو اپنے دوسرے مومن بھائی کو ضرور پہنچانا میرے بھائیو میں یہ نہیں کہوں گا شیئر کرو لیکن اگر سرکار کے روزے سے نسبت ہے سرکار کی محبت سے نسبت ہے سرکار سے نسبت انشاءاللہ اپنے مومن بھائیو کے پاس تک ضرور آپ پہنچانا تاکہ اور لوگ بھی زیارت کر سکے انشاءاللہ دیکھتے رہیے میرے بھائی سرکار کے روزے کی سننی جالی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں باب اسلام گیر سے داخل ہم نکل رہے ہیں باب جبریل کے قریب نکل انشاءاللہ دیکھتے رہیے یہ گستاخ رسول ہیں یہ لوگ سرکار کے روزے سننی جالی کے قریب آنے بھی نہیں دیتے لیکن کوئی بات نہیں محبت ہونا چاہیے سرکار سے عشق ہے میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے میرے میری بارگاہ میں آیا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ان کتنوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن بس ہماری حاضری ہو جائے زیارت ہو جائے بہت بڑی بات ہے اب چھتریوں میں پہنچیں گے ہم جو چھتری مسجد نبوی کے آنگن میں ہیں جو چھتری کھلی ہوں یہ رات کا وقت ہے اور ہم پہنچنے والے انشاءاللہ سرکار کے روزے گمبد خزرہ کے آپ زیارت کریں گمبد خزرہ پہ جب آپ پہلی بار دیکھیں گمبد خزرہ کو الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے الفت آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمام مدینے میں ہے تو اس دل تھام کر بیٹھی یہ سرکار گمبت خضرہ دکھائی دینے والا ہے انشاءاللہ میں آپ کو زیارت کرانا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب گمبت خضرہ پہ وہ پہلی نظر گئی آئے ہے کیا بات ہے جب گمبت خضرہ پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی یہ ہے میرے نبی کے روزے کا گمبت خضرہ آئے ہے کیا بات ہے اللہ سب کو اس گمبت خضرہ کے صدقے میں اللہ سب کی دلی جائز تمنا کو پورا فرمائے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی سب کی دلی جائز مقاسد کو پورا فرمائے اس گمبت خضرہ کے صدقے ہم سب کے حال ازار پر یا اللہ رحم فرما تو قاضی الحجات ہے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے اب دیکھئے ایک منظر ہم یہاں سے آپ کو اور دکھا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ لاشٹ یہ کلیپ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ رات کے وقت میں رات کے حصے میں جو ہے ہم گئے تھے جب حاضری کے لئے تو جو آپ فوٹوز میں بڑے مینار دیکھا کرتے ہیں تو یہ دو مینار آپ فوٹوز میں دیکھتے ہیں تو یہ دو مینار ہی سب سے بڑے ہیں 22 نمبر گیٹ سے ٹھیک ہے تو اس جگہ کے آپ مدینہ شیف میں ہم پہنچے ہیں اور ہم مدینہ شیف میں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد یہ جو گمبد خزرہ 22 نمبر گیٹ سے ہم مسجد نبی میں پہنچیں گے مسجد نبی کے اندر ہم جا رہے ہیں دوستو ٹھیک یہ کلپ میں نے بعد میں لیا ہے تو تھوڑا سا آپ دھیان رکھئے اور زیارت کیجئے انشاءاللہ یہ چھتریاں رات میں بند ہوتی عشاء نماز کا وقت ہے تمام ہی چھتریاں بند ہو جائیں زیارت کر لیجئے میرے بھائی اگر کبھی سرکار کا کرم ہو گیا اس رب کی رحمت کو جوش آ گیا تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر پہنچیں گے سرکار کی شہر میں زیارت کریں دیدار کریں انشاءاللہ بد دل کی گہرائیوں کے ساتھ زیارت کیجئے دیکھئے سرکار کا شہر کتنا جی وہ غریب کتنا حسین منظر ہے یہ میرے سرکار کا شہر جنت ہے پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلی آلہ جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے موچ کو الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور امام مدینے میں ہے اپنے روزے میں زندہ ہے میرے نبی روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی مرد جنت میں رہتے نہیں دوستو اور جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے میرے مجھ کو الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور امام مدینے میں ہے دوستو بہت حسین منظر ہے ارے میرے نبی کے شہر کی بات دوستو اپنے آپ کو روک نہ مطیار ایک دوسرے مومن بھائی کو ضرور پہنچا دینا دوسروں کو دکھانے کے لئے اللہ اس کا عجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے جو انسان دیکھ رہا ہے سرکار کی شہر میں جانے کے لئے تو آپ دیکھتے رہیے زیارت کرتے رہی اور بہت ساری ویڈیوز میں نے اپنی اسی ویب سائٹ پر منظر سرکار کے شہر کی مکہ شریف کی جنت البقی قبر استان کی برال مسجد کی حضرت فاطمہ کا گھر وہ میں نے ساری ویڈیوز اپنی ویب سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں تو ویڈیو کیسا لگا کمیڈ میں ضرور بتائیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعا خیر محل فرمائے السلام ویڈیو